تھا وہ گھر کے اندر جو ہے نا فل لاؤڈ اینڈ بولڈ اور آواز تھی اس کی آج آواز ہی نہیں اس کی آواز تھی اس کی اور دوسرے پلیئرز جو تھے وہ اتنے بڑے نہیں تھے وہ سموتلی سویفٹلی سمجھداری سے آتے رہے اور یہ حضرت آوازی ہوں بلند رہے ان کی بلند آواز کو انہوں نے بھی بڑا کیش کی ہوگا بڑا استعمال کی ہے ان کی بلند آواز ان کے ہائپر ایٹیٹیوڈ کو بہت ان کے گھر والوں نے استعمال کی ہوگا لیکن اب دور بدل گیا حالات بدل گئے ایسے پلیئر مارکٹ میں آگئے جو بہت سلجے میں ہیں بہت سمجھدار ہیں بہت پڑے لکھے ہیں بڑے گریجویٹ ہیں وہ اس نے توجہ نہیں دی اپنے آپ کو اس نے گریجویشن ہی نہیں کی اس نے جو ہے وہ اصول ہی نہیں دیکھے اس نے دیکھدہ کے آواز ہی نہیں کالی تو یہ اپنی بولڈنس کے اندر اپنا ایک ایسا کردار دکھا گیا کوئی اپنی خاموشی کے اندر ایک ایسا کردار اپنا گیا کہ حالات یہ ہو گئے کہ وہ سارے کھانے یہ جنگیں لڑتے رہے اخلاص کے اندر انہوں نے خاموشیاں اپنا ہی تو اب ان کا امیج جو ہے وہ پورے خاندان کے اور بڑا قائم ہے اب جب انہیں ہوش کے ناکھوں نہ ہیں تو پتا چلا بھئی ان کا تو ہر چٹھے میں ہی ایف اور ڈی سے کم کا گریڈ ہی نہیں ہے اور وہ ایسٹار پلس ہیں ہر فیلڈ میں تو اس زیرو سے جس نے دس بارہ سال بتیس سال تیتیس سال اور سترہ سال سے اٹھارہ سال میں گریڈ ہوتا ہے اس نے بارہ چودہ سال میں دیکھا ہی نہیں کہ بغیر فارمیٹ اور بغیر ایک آرڈر کے چلنے کے بغیر جو ٹول آئے گا نا تیرے اوپر سوسائیٹی کا جس زن تیرا وہ ہائپ اور ہائپ نیچے ہوگا نا جس طرح ماریں گے تجھے تو جب تک تو بہادر ہے دلے رہے اور صحیح تیری آواز ہے چودریوں والا تیرا ٹیک ہے تو تب تک تو ٹھیک ہے لیکن جس زن تو ایکسپینس کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے میتمیٹیکلی فسے گا اور تو دیکھے گا کہ کتنا پیچھے رہ چکا ہے بتیس سال کی عمر میں کیا مقابلہ کرے گا تو ان کے ساتھ جو گریجویڈ بھی ہیں خاموش بھی رہے کسی پھڑے لڑائی کے اندر انوالف بھی نہیں رہے کلین ریپوٹیشنری بزنس بھی کر رہے ہیں پیسہ بھی کمارے ہیں اولادیں بھی ہو رہی ہیں خاندان بھی چل رہے ہیں کیا مقابلہ کرے گا ان کے مقابلے میں کہ بتیس تیٹیس سال کی عمر میں نہ تیرے پاس نام ہے نہ پیسہ ہے نہ ڈگری ہے نہ شورت ہے نہ کوئی بیگراؤنڈ ہے اور لڑائیاں ہیں اور جگڑیں ہیں اور ڈسرپشن ہے یہ کیسے سٹارٹ لے گا اپنی زندگی بیلڈ کرنے کے لیے میں ماسکنگ یوں کیا چاہیے اس آدمی کیا کچھ نہیں چاہیے ہوگا اس کو اور مقابلہ کے اس کے ساتھ ہے مجھے ہر لحاظ سے کلین اور the good boys and you know کیا مقابلہ کرے گا چاہیے ہوتی ہے کہ میں بتیس میں بتیس سال کی عمر میں ایک انسان سوچ رہا ہے کہ مجھے سنبھل کے چلنا ہے آپ تو سنبھل کے بھی آپ چلیں گے نا تو بھی آپ میں آپ نہیں کریں گے وہ پانچ سال میں پیچھے رہے گے وہ پانچ سال میں مزید دس سال اور آگے ہوں گے جب انسان کو یہ لڑکے اکثر لڑکے اپنی ٹونٹی سے تھرٹی میں وہ جو جنہیں جو بڑے ہوتے نا یہ ساری میری اگزامپل ہے نا یہاں پر میں نے اشارے میں اپنی اگزامپل ہے کہ میں نے بیس سے تیس کے کسی نے مجھے پوچھا نا کہ اگر آپ کو پیچھے جانا پڑے لائف میں تو کیا آپ اس شیخ حاطف کو آپ کیا ایڈوائس کریں میں نے کہا میں بات ہی نہ کروں اس سے میں اس آدمی سے شاید بات بھی نہ کروں جو بیس سے تیس سال کے اندر وہ کر رہا تھا بیٹھ کے جس لیول کی سوچ اور فکر اللہ نے ہمیں آج دی ہے میں شاید اس آدمی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا اور وہ بھی شاید میں اسے بات نہیں کر سکتا تھا وہ اس لیول کی منٹالیٹی پر کھڑا با شخص تھا لیکن میں صرف ایک بات سمجھا سکتا تھا ہم رہا تھا کہ کاش ہے کہ لو تعلمونا معالم اگر جو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہی سناتا ہو اسے اس حاطف کو بیس سال والے اس حاطف کو تیس پتیس سال والے آتا تھا کہ اگر جو وہ چھوٹے چھوٹے سے سٹارٹ لینا ہے نا ٹکے ٹکے کی اس کی ڈیلز ہوگی ٹکے ٹکے کے بندوں کے ساتھ ٹکے ٹکے کے اس کے کام ہوں گے روپیہ کے بھی نہیں ہوں گے اس کے اندر جو درد ہے جو سینہ چرے گا جو اپنی ایک گرینڈیوسٹی میں جیا وہ شخص ہوتا ہے جس نے کبھی شان دیکھی ہوتی ہے انچائی دیکھی ہوتی ہے اور وہ ہمبل ہوتا ہے اور جنورلی ہمبل ہوتا ہے وہ خموشی سے کہتا ہے کہ میں ہے ٹھیک ہے میں جنون طریقے سے ہوں گا وہ درد دنیا میں کوئی نہیں سکتا جہاں بے آدمی اپنے آپ سے اپنے اپنے پاس سے کمپیر کر رہا ہوتا اپنے روح سے بات بھی میں نے آپ سے کہنا وہ چھوٹ ہو جائے گا وہ چھوٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دور حاضر کے لوگ تو اسے سمجھ نہیں سکتے جو اس سے آگے نکل گئے یہ ان کے لیے ریلیونٹ ہے جو اس سے پیچھے ہیں یہ اس کی بیزتی ہے کہ انہیں ان گلیوں میں جانا پڑا ہے جنہیں وہ چھوٹا ہے اس کو آٹھ دس سال ہو جائے گا وہ خموشی اس لیے اس نے اپنانی ہے کیونکہ ادھر بولنے کا آپ کوئی تک نہیں بانتا یہ اس نے کاٹ کاٹ نہیں ہے اور اسے لوگ ایسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ سوچ کے نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں برے وقتوں میں یہ ان وقتوں میں لوگ ایسے نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ شاید یاد ہوگی یہ آپ کو complete nullify بولتے ہیں آپ کو ایسے حالاتوں میں جب لوگ چھوڑتے ہیں نا آپ کو ایسے نہیں چھوڑتے کہ بھی دس پرسن آپ کی یاد بھی ہوگی طلاق بائنا ہوتی ہے وہ پیور ہوتی ہے آپ جس دیکھ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا ہے وہاں کی بلکل ہی نکال دیا زندگی ہاں بلکل یہ آپ اس میں بھی چار چھے مہینے لگتے ہیں لیکن آپ کو وہ بڑا زبردست انداز سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ٹکے کے بھی آدمی نہیں ہوں کی زندگی میں وہ چلے گئے آپ کو چھوڑ کے آپ کی کوئی لکاتری ایسی دنیا اس زوال کے اندر فار اگزامپل اگر آپ فار اگزامپل آج کسی کا انتقال ہو جائے اور ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ کوئی واپس آجائے لیکن لیٹس سپوز کہ دو مہینے بعد وہ بندہ واپس کھڑا ہو جائے قبر سے اور واپس دنیا میں آئے تو واپس قبر میں چلا جائے گا سب آگے نکل چکے ہیں everything is going forward it doesn't matter اس کے سگے ہی اسے دو دن کے بعد وہ رات کو ابھی دفنا ہے یہ بھی حقیقت ہے تو اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی opportunities کی struggle ہے چھوٹا چھوٹا سکون کا level ہے اور اگر اس نے ادھر آجزی اور ہمت اب آتے ہیں solution پر اس نے آجزی ہمت اور مستقل مزاجی اپنا کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے جہاں وہ ڈیڑھ سو روپے جہاں وہ دس ہزار روپے اڑاتا تھا ایک گھنٹے میں ابھی وہ سو روپے کے ساتھ گزارا کر رہے اللہ کو کہتا ہے کہ میں راضی ہوں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے میرے رب تس سے بس میں تجھے بڑا مانتا ہوں میری گلتیاں تھی میں مانتا ہوں میری گلتیاں تھی میں مانتا ہوں میرے فیصلے غلط تھے میرا مزاج غلط تھا میری نیت غلط نہیں تھی اللہ میرے اوپر آگئی ہے ایک اور مسئلے کی بات انہوں نے تو دیکھا دیا جنہوں نے دکھانا تھا لیکن تس سے میں پور امید ہوں کہ تُو سمجھ لے گا ارشاللہ میں تُو مجھے ایک لاکھ روپے سے سو روپے پہ لے گیا میں اگر آئے ہوں تُو نہیں لائے میں ہی آئے ہوں جو بھی فیصلہ میرے لے میں قبول کرتا ہوں میرے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے میری روح کام پر ہی ہے چھوڑے میں دیکھ رہا ہوں میں بڑی کڑوی زہر کے پیالے میں جو روز پینے پڑتے ہیں لیکن میں تیرے ساتھ ہوں اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں بھاگ نہیں رہا میں آسا یہ وہ چیز ہوتی یہ جو اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہاں بھئی روز آتا ہی ہے روز آتا ہے اور روز اس کے جملے میں ایک بڑا درد اور ایک استقلال اور ایک کنسسٹنسی ہے اور پھر اللہ کہتا ہے آج بھی نہیں دینا ہے اس کو چلنے دعا کیسے پھر اگلے روز ہوا آئے گا پھر اگلے روز نئی زندگی کی شروعات نئے طریقے سے کر رہا ہوگا اور پھر ایک مسنوعی مسکرہت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنی عزت اور اپنے وقار کو بچانے کی بہت کوشش کر رہا ہوگا اور پھر بھی لوگ اس کے کپڑے اتار رہے ہوں گے عزت کے روز اس پروسس کے اندر بھاگ نہیں رہا ہوگا بس ڈرے گا ہے بھاگے گا نہیں وہ یہ ہے اس کی کلاس بھاگے گا نہیں وہ ڈربوگ نہیں ہے وہ بغیرت نہیں ہے وہ بس وہ بے ڈھنگا تھا بے ڈھنگا تھا یا بتحذیب تھا یا انٹرینڈ تھا یا بے استادہ تھا یا بے فرشتہ بھی ارز کرتا ہوگا اس کی تکلیف کو دیکھ کے اللہ کی حضور کی اللہ دے دے تو اس کو تو اللہ کہہ گا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا میرا آدمی ہے وہ تمہارا بندہ نہیں ہے وہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کی ہے میں نے اسے تکلیق کی میں جانتا ہوں کب دینا کیا میں جانتا ہوں میں نے اس کو کیا دینا ہے تو تم زیادہ ایموشنل نہ ہو سارے تم سب سے زیادہ میرا ہے وہ میں جانتا ہوں نانوے ماں سے زیادہ پیار کے مسالے دی جاتی ہیں ہمارے بارے میں اللہ اپنے بندے کی روز کی کارڈ دیکھتا ہے روز کی سسکیاں سنتا ہے راتوں کی تنہائی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے اللہ تب بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو اسے خواب شیطان یا اس کا نفس دی رہتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے اللہ اور اللہ پھر بھی کہتا ہے ابھی نہیں دینا ایسا چلنا دوست یہ پرنسپلز ہیں ایک امام کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ پرنسپلز ہیں کہ رب اسے لیٹ کرائے گا اور لوگ اسے ویٹ کرائیں گے اس میں دودھ ہی نہیں ہے کیونکہ اس عورت نے خوراک نہیں کھائی جو بریس فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں انہیں ہر گھنٹے بعد کھانا پڑتا ہے کچھ تاکہ وہ لیکٹیٹ کر سکے اس کی لیکٹیشن ہی ختم ہو چکی ہے اس کا بچہ بھوک سے بلا کرائے اور وہ فیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک ہسی کے نام پر سٹینڈ آؤٹ کر گئی کہ اللہ الہی اللہ اور آپ سبح سلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹول جو ان پہ آ رہا ہے وہ میری وجہ سے آ رہا ہے میں نے آواز دے گا روز آپ سبح سلام کے پر وہ دل پہ وہ ٹول آتا ہوگا کہ آج جی ایک فوت ہو گیا مل نیوٹریشن کی وجہ سے آپ سبح سلام کسی اسی بادی میں کہیں دیکھتے ہوں گے کہ لکڑیوں کی چھالوں میں بچا ہوا کچھ سوکھا گودا بھی تھا نا تو وہ چوس چوس کے دیور سر ویڈ گئی ہے آپ دیکھ رہوں گا کہ مجھے کمپلین نہیں کہنا کوئی میری پوری ٹیم جو ہے وہ پوائنٹ زیرو سے نیچے پہ آئی بھی ہے ہیومن گراؤنڈز ختم کر دی گئی ہیں ان کے لئے ایک گزہ کا اندر محصور کیے گئے لوگ ایک گزہ کا حسار ہے اور ایک شاہ بابی طالب کا حسار ہے یہ دو ٹاپ کلاس حسار ہیں جو دنیا نے دیکھے ہوگا کہ جو ادھر ہوا ہے وہ ادھر ہوا تھا پوری سوسائٹی نے جس طرح گزہ کو اس ٹائم پر کورنر کر کے اور چھوڑ دیا سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ وہ شاہ بابی طالب کے نہیں یہ منظر سے آپ کو وہ منظر یاد آگے کہ کوئی ہیلپ نہیں ہے جو کوئی کھانا لے کے پہنچانے کی کوششی کرتا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمانڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر